ممبئی سے اس وقت یہ سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا دے جہاں مانخورد علاقے میں کبار گودام میں آگ لگی ہے یہ بڑی خبر اس وقت پہنچی ہے جہاں آگ بجھانے میں بھی فائر فائٹرز کی ٹیمز پہنچ چکی ہیں اور اس بیچ خبر یہ آ رہی ہے کہ جس طریقے سے اس پورے علاقے میں آگ لگی ہے اس کے بعد آس پاس کے علاقے کو خالی کرایا جا رہا ہے کبار کا یہ گودام مانخورد علاقے میں بتایا جا رہا ہے ممبئی سے اس وقت یہ سب سے بڑی خبر ہے جہاں آگ بجھانے میں فائر برگیٹ کی ٹیم اس وقت جھوٹی ہوئی ہے اور یہ تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں جہاں کالے دھوئے کا یہ گوبار آپ کو نظر آ رہا ہے اور جس طریقے سے کبار کا یہ پورا گودام ہے اس کے بعد کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ یہ گودام سے پھیلی آگ آس پاس کے علاقے تک اس کو چپیٹ میں نہ لے اس لیے موقع پر فائر فائٹرز کی ٹیم آگ پر کابو پانے کی جدو جہد کرنے کی نظر آ رہی ہے تو یہ پورے علاقے کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں آس پاس تک دور دور تک یہ کالے دھوئے کا گوبار نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ گودام ہے یہ کبار کا گودام ہے اور ہمارے سنباداتا اکشے ممبئی سے ہمارے ساتھ جڑ چکے اکشے اس وقت حالات کیا ہیں کیا اس آگ پر ابھی تک کابو پایا جا چکا اور ظاہر سی بات ہے جو آج کے بات پتا لگے گا کی آخری آگ لگی کیسے دیکھ سکتے ہو کہ قریباً دس بجے صبح دس بجے کے قریب یہ پوری آگ لگی تھی مانسور کے منڈالا پریسہ میں جو بھنگار کے گوڈاؤن سے وہاں پر یہ پوری آگ لگی تھی چار گودامو کو یہ پوری آگ لگی تھی ابھی خلال آگ پر نیاندرن پر نیاندرن ہے پر کھولیم آپریشن جو ہے وہ فائر برگیٹ کی طرف طرف کے اور سے کیے جا رہے ہیں فائر برگیٹ کی بہت تارے جوان یہاں پر تینا تھے پورے چار جو گوڑاؤن ہیں لائن سے لگے ہوئے ان میں پورے پورا کچھرا تھا اور بھنگار کا سامان تھا اس پر اس میں بہت آگ لگی تھی آگ لگنے کے کارن دوہ بہت روپنے لگا تھا ابھی فیلال آگ پر فائر برگیٹ کے جوانوں نے تابو پا لیا ہے ابھی فیلال فائر برگیٹ کی اور سے کھولنگ آپریشن یہاں پر چل رہا ہے حالانکہ چھے مہینے میں یہاں پر یہ آگ لگنے کی تیسری گھٹنا بھی ہوئی ہے اس کے لیے یہاں پر جو رہنے والے جوگی چھوکڑی بستیوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ابھی زبرا چکے ہیں حالانکہ یہ آگ پر ابھی اگنی سامان جوانوں نے نیانترن پا لیا ہے اکشیو ابھی بتا رہے ہیں ایک نہیں بلکہ ایسے ایک کے بعد ایک چار ایسے گوڑاؤن تھے کیا چاروں آگ کی چپیٹ میں تھے اور آس پاس کے علاقے کے بارے میں بھی بتائیں پوری جو چار گوڑاؤن سے وہ پوری آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے کیونکہ یہ پوری گوڑاؤن میں پورا کچھرا اور بھنگار کا سامان بہت پرمان میں تھا اس کے لیے آگ ان میں لگ گئی اور اسی کی وجہ سے پورا دھوا دھوا اس پورے پریسر میں ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو آگ پر کابوچ پا لیا ہے جو فائر برگیٹ کے جوان ہے آگ پر کابوچ پا لیا ہے پورے جو فائر برگیٹ کے جوان ہے ابھی کولنگ آپریشن ہو رہا ہے کولنگ آپریشن میں کچھ دکت ہے جوانوں کو آ رہی ہے پر آگ پر فیلال کابو پا لیا ہے ستھانک پولیس پراشاسن اور فائر برگیٹ کے جوان ہے وہ پورے اس گھٹنا ستھل پر موجود ہے فائر برگیٹ کے تین ٹینکرز بھی یہاں پر موجود ہے ابھی یہ پورا جو مانکور منڈالا کا جو بستی ہے اور جو تصویریں بھی بتا رہی ہیں بے کابو آگ پر تو کابو پا لیا گیا ہے کیونکہ چاروں گودام آگ کی چپیٹ میں تھے اور اس بیچ کولنگ کا یہ پورا پروسس چل رہا ہے آگے بھی نظر بنائے رکھیں آپ سے اپڈیٹ لیں گے شکریہ فیلحال پوری جانکاری کے لیے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر